اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شادی کے وقت ایک مسئلہ ہوتا ہے کف کا یعنی لڑکا اور لڑکی دونوں کی جب شادی ہو رہی ہے تو دونوں میں کیا چیز کی برابری ہونی چاہیے کیا چیزیں دیکھنی چاہیے لوگوں میں اس چیز کو لے کر بھی بعض فقہ کے ہاں کافی بحث ملتی ہے مسئلہ نہیں کہ دونوں کا خاندار برابر ہونا چاہیے یا دونوں کی کیا حیثیت یقصہ ہونا چاہیے بہت ساری چیزوں کو لے کر بحث ہوتی ہے اور پھر یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ کف میں کیا چیزیں دیکھی جائیں گی تو دیکھیں اس سلے میں امام ابن القیم رحملہ نے جو بات کی ہے وہی بات ٹھیک لگتی ہے کہ کتاب و سنت میں کہیں یہ مسئلہ ہے ہی نہیں کف کے نام سے جو بحث فقہ کے ہاں ملتی ہے کتاب و سنت میں اس کی طرف کوئی اشارہ موجود نہیں ہے بلکہ اہد رسالت میں جو شادیہ ہوئی ہیں ان کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتش لے گا کہ کہیں کوئی شوہر غریب ہے اور لڑکی ایک امیر خاندان سے ہے اس کی شادی کرا دی گئی ہے یا لڑکی کے پاس کچھ نہیں ہے لڑکا بہت امیر ہے ان کی شادی کرا دی گئی ہے لڑکی کی عمر کم ہے لڑکی کی عمر زیادہ ہے شادی کرا دی گئی ہے لڑکے کا خاندان الگ ہے لڑکی کا خاندان الگ ہے شادی کرا دی گئی ہے حتیٰ کی آزاد کردہ غلام ان کی شادیاں ایسی لڑکیوں سے کی گئی ہیں جو آزاد ہیں پیداشی آزاد ہیں تو وہاں ایسی کوئی بحث ملتی ہی نہیں ہے تو اس اسلحے میں امام ابن القیم رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کفی کی بات دیکھنی ہے تو اس اسلحے میں دو چیزیں دیکھنی چاہیے جس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں بہت تاقید ملتی ہے خاصے سے قرآن میں بہت تاقید کی گئی ہے کہ شادی کے وقت دو چیزیں دیکھنا ضروری ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں کفی کے نام سے بہت ساری بحثیں ہوتی ہیں کہ لڑکا اور لڑکی کے اندر کیا گن ہونے چاہیے کیا خوبیہ ہونے چاہیے لیکن دو اہم چیزیں جن کا دیکھنا ضروری ہے اگر وہ دونوں جوڑے میں نہ پائے جائیں تو شادی ہو ہی نہیں سکتی شادی کرنا ناجائز اس کو کوئی دیکھتا نہیں وہ دونوں کیا ہے ان دونوں میں سب سے پہلے چیز ہے ایمان یعنی لڑکا اور لڑکی دونوں کا اہل ایمان ہونا ضروری ہے مومن ہونا ضروری ہے اس میں جو ایکسپشن ہے وہ صرف عیسائی عورتوں کے بارے میں ہے کہ ایک مومن مرد ہے وہ عیسائی عورت سے بھی شادی کر سکتا وہ ایکسپشن ہے لیکن بہتر کیا ہے کہ دونوں مومن ہوں تو شادی کے بارے میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جیسے لڑکا مومن ہے ایسے لڑکی بھی مومن ہو یہ دونوں کو دیکھنا ضروری ہے ایک لڑکی کسی لڑکی کو پسند کرنا چاہتی ہے تو یہ دیکھیں سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ دیکھیں کہ اس کے اندر ایمان ہے کی نہیں لڑکا کسی لڑکی کو پسند کر رہا ہے تو دیکھیں کہ اس کے اندر ایمان ہے کی نہیں اس بارے میں قرآن کی آیت دیکھیں کتنی واضح ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیتہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خیرن یہ بہتر ہے میں مشرکہ مشرکہ اور اس سے باندی پراندھوانے میں جو غلام لڑکیاں ہوتی تھی باندیاں ہوتی تھی لونڈیاں ہوتی تھی ان کا اسٹیٹس کیا ہوتا ہم سب جانتے تو کہا جا رہا ہے کہ وہ بہتر ہے اس کو بیوی بنا لینا اس سے بہتر ہے کہ کسی مشرکہ سے کوئی شادی کرے ولو اعجبتکم چاہے وہ مشرکہ کتنا ہی بھا جائے اور آگے فرمایا اور کہا کہ اپنی لڑکیوں کے شادی مشرک مرد سے مت کرو اور کہا کہ غلام مرد یہ مشرک مرد سے کہیں بہتر ہے یعنی ایک لڑکی کی شادی غلام سے ہو جائے کہ کہیں بہتر ہے کہ وہ مشرک سے شادی کرے گرچہ وہ کتنا اچھا کیوں نہ ہو تو قرآن نے بہت واضح طور پر پہلی چیز کیا بتائی ہے کہ شادی کے وقت جو دونوں جوڑے میں جو چیز ہونی چاہیے وہ ایمان ہونا چاہیے یہ سب سے پہلے دیکھنے کی چیز ہے اور افسوس ہے کہ اس کو آج کوئی دیکھتا نہیں اور معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ ایک مسلمان لڑکی ایک گرمسلم سے شادی کر لگتی ہے اس کو پتہ نہیں کہ سب سے پہلے یہ چیز دیکھی جاتی ہے ایمان اور دوسری چیز جو ضروری ہے کہ شادی کے وقت لڑکے کے اندر ہو اور لڑکی کے اندر ہو وہ ہے پاک دامنی یعنی شادی کے وقت لڑکا لڑکی دونوں پاک دامن ہو بدکار نہ ہو زینکار نہ ہو اور کبھی گلتی ہوئی بھی ہو تو اس سے تائب ہو چکے ہو توبہ کر چکے ہو اور اگر وہ بدکاری پر برقرار ہو یعنی لڑکی اگر بدکار ہو یا لڑکا بدکار ہو تو شادی نہیں ہو سکتی اگر دونوں میں سے کوئی بھی ایک بدکار ہے تو اس سے شادی نہیں ہو سکتی لڑکی بدکار ہے تو اس سے لڑکے کے لیے جائز نہیں کہ شادی کرے لڑکا بدکار ہے تو لڑکی کے لئے جائز نہیں کہ اس سے شادی کرے کیونکہ اللہ رب العالمی نے اس سسلے میں بھی قرآن میں بہت واضح طور پر فرمایا سورہ نور میں اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ زانی جو بدکار ہے وہ بدکار عورت سے ہی شادی کرتا ہے جو بدکار عورت ہے وہ بدکار سے شادی کرتا ہے اور آگے فرمایا اور مومن مرد پر یہ چیز حرام ہے اللہ کہتا ہے کہ ایک زانی عورت تو وہ زانی سے شادی کرتی ہے اور ایک زانی ہے زانی عورت سے شادی کرتا ہے لیکن فرمایا ہے کہ مسلمانوں پر مومنوں پر یہ چیز حرام ہے تو آج شادی کے وقت یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جس لڑکی کو پسند کیا جارہا کہیں وہ بدکار تو نہیں اب آپ دیکھیں کتنے لڑکیاں ہیں ٹک ٹاکر ہیں وہاں ناشتی ہیں گاتی ہیں بدکار ہیں کسی کے ساتھ بھی گھومتی پھرتی ہیں حتیٰ کہ زنکاری مو کالا کرتی ہیں اور ایسے لوگوں کو رشتے میں چنا جاتا ہے اور یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ پاک دامن ہی کی نہیں جو قرآن نے شرط رکھی ہے اور دنیا بھر کی بحثیں کی جاتی ہیں کف کے نام پر یہ ہے کی نہیں ہے وہ ہے کی نہیں ہے اور جو اصل چیز دیکھنا اس کو کوئی دیکھتا نہیں تو اس آیت کی روشنی میں دوسری چیز جو ہم کو دیکھنا ہے لڑکی اور لڑکے میں شادی ہو وہ پاک دامنی ہے کہ دونوں پاک دامن ہیں کی نہیں تو خلاصہ یہ کہ شادی کے وقت یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں جو دیکھنا ہے پہلا یہ کہ دونوں کے اندر ایمان ہے کی نہیں اور دوسری چیز یہ کہ دونوں پاک دامن ہیں کی نہیں اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں پائے گی تو وہ شادی اسلامی شادی نہیں ہو سکتی وہ جائز نہیں ہے اگر دونوں میں سے کوئی ایک مومن نہیں ہے تو شادی نہیں ہو سکتی ایکسپشن ہے تھوڑا سا جس کو میں نے واضح کر دیا اور جو دوسری شرط ہے تو شادی کے وقت سب سے پہلے ان دو چیزوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن